اعوذ باللہ السمیل علیم الشیطان العلی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد اہل بیتی طیبین والطاہرین والمعسومین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق القائلین اولم یر اللذین کفروا ان السموات والارضا کانتا رتقا ففدقناہما وجعلنا من المائی کل شنہی افلا یؤمنون سلوات بھیجنے محمد اب دائرہ کی بہت کم وقت رہ گیا ہے میں لیے اور ابھی بہت کچھ موضوع میں باقی ہے میں نے ارس کیا کہ اسلامی علوم کے دو سورسز ہیں دو سرچشمیں ہیں ایک قرآن مجید دوسرے آل رسول اور اہل بیت اسی لئے رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑکا جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت قرآن اور اطرد ان کے دامت سے وابستہ رہ گئے تو کبھی گمراہ نہ ہو گئے دنیا میں اگر مسلمانوں کو عزت حاصل کرنا ہے تو قرآن اور اہل بیت کے دامت سے وابستہ ہونا ہو گئے آپ دیکھیں اطرد کیا جاتا ہے بات کی جاتی ہے مسلمانوں میں یہ بھی علم تھا یہ بھی علم تھا آخر مسلمانوں نے ترقی کیوں نہیں کی مسلمان آگے کیوں نہیں بڑھے یورپ پالے آگے بڑھ گئے مسلمان پیچھے رہ گئے مسلمانوں نے ترقی نہیں کر پیجبکہ سارے علوم کے سورس مسلمان کے پاس موجود تو اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ جب تک یورپ والے اپنے مذہب سے چپکے رہے اس وقت ترقی نہیں کر پائے عجیب ہسٹری ہے عجیب تاریخ ہے جب تک وہ اپنے مذہب سے چپکے رہے اور بائیویر سے چپکے رہے وہ تو کوئی ترقی نہیں کر پائے کیونکہ وہاں پر علم کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا علم حاصل کرنا منع تھا ممنوع تھا لہذا وہ ترقی نہیں کر پائے جب انہیں نے مذہب چھوڑا ہے تو ترقی کی ہے عجیب چیز ہے آپ تاریخ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب اپنا مذہب ترقی آئین ہے جب عیسائیت کو انہیں نے اپنے پیچھا چھوڑایا ہے جب تب انہیں نے ترقی کی ہے مسلمانیوں کے مسلمانوں میں الٹا ہے جب تک اسلام سے وابستہ رہے ترقی کرتے رہے اور جب اسلام کو چھوڑا ہے تو زلیل ہوئے ہیں اسلام کو چھوڑا ہے تو رسوہ ہوئے ہیں اگر محمد و آل محمد سے قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہتے تو اس پر یورپ ترقی پر نہ ہوتا مسلمان ترقی پر ہوتا ایک سلوات بھیجے دیکھیں اس سے پہلے جتنے موجزات تو وہ جو چاہوں گا آپ ساتھ شارٹ کر کے پیش کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ تفصیل کی گنجائش نہیں رہی ہے جتنے بھی موجزات انبیاء کو دیئے گئے تھے وہ سب حصی موجزات تھے یعنی سنسے سے تعلق رکھنے والے ہوا سے خمسہ سے تعلق رکھنے والے کوئی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کوئی چھونے سے تعلق رکھتا ہے جناب موسیٰ کا موجزہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اصا ڈالا اور وہ اجدہ بن گیا لوگوں نے دیکھا دیکھا آج نہ وہ اصا ہے نہ وہ اجدہ ہے جناب عیسیٰ کا موجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے ان کا موجزہ یہ تھا حضرت اللہ علاج مریض ہوتے تھے ان کو صحت دے دیتے تھے آج نہ وہ مریض ہیں جن کو انہیں صحت دی تھی آج نہ وہ لوگ ہیں جن کو انہیں زندہ کیا تھا جناب ابراہیم کا موجزہ کیا تھا کہ جلتی ہوئی آگ وہ گلنار بن گئی تھی آج نہ وہ آگ ہے نہ وہ موجزہ ابراہیمی ہے نہ آج نبی ہے نہ نبی کا موجزہ ہے توجہ رہے لیکن اور موجزوں میں اور قرآن اور اہلِ بیت کے موجزے میں فرق یہ ہے کہ یہ علمی موجزے ہیں یہ علمی موجزے ہیں اور جتنا علم ترقی کرتا جائے گا ان کا اعجاز کھل کر سامنے آتا جائے گا یہ علمی موجزے ہیں علمی موجزے ہیں آپ یاد رکھیں کہ میں نے کسی مقام پرس کیا تھا اب تفصیل منجائش نہیں ہے کہ آپ فصاحت و بلاغت فصاحت و بلاغت فصاحت و بلاغت سنتے رہتے ہیں فصاحت و بلاغت تعلق زبان سے فصاحت و بلاغت کا تعلق زبان سے اگر قرآن مجید صرف فصاحت و بلاغت کا موجزہ ہوتا تو صرف عرب والوں کے لیے موجزہ ہوتا ہندوستانیوں کے لیے نہ ہوتا چینیوں کے لیے نہ ہوتا جاپانیوں کے لیے نہ ہوتا جرمن والوں کے لیے نہ ہوتا روس والوں کے لیے نہ ہوتا کیونکہ فضاحت و بلاغت کی جو نازک پہلو ہیں وہ اہلِ زبان ہی سمجھ سکتے ہیں وہ اہلِ فن ہی سمجھ سکتے ہیں میں نے کسی مقام پر عرض کیا تھا کہ فن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ماہرِ فن ہو فن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ماہرِ فن ہو جو ماہرِ فن نہیں ہے وہ فن کی بارکیوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے زبان کی بارکیاں ان کی فضاحت و بلاغت ان کی لطافت جو ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو زبان کا ماہر ہے اور جو اہل زبان ہے میں مثال پیش کر دوں معذولت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں دتاری کتنے لوگ ہیں جو باہر سے آ کر لکھنوں میں بسے ہیں کتنے لوگ ہیں جو باہر سے آ کر لکھنوں میں بسے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلکل لکھنوں کی زبان ہم بولنے لگے ہیں لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا بولتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں لکھنوں کے نہیں ہیں ایک سلوات بھی دے کیونکہ جو نذاکتیں زبان کی ہیں جو زبان کی نذاکتیں ہیں وہ اہل زبان ہی سمجھ سکتے ہیں نہیں اپنی مسائل بھی دے دوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے ہم لوگ ایران میں بارہ برس پندرہ پندرہ برس بہت سعھ بیس برس ب پچیس برس جو ایرانی میں رہا زہر کو وہ سمجھتا ہے کہ فارسی کے پر اس کی پوری قدرت ہے وہ ایرانیوں کی طرح فارسی بولنا ہے لیکن آپ یاد رکھیں جب بھی کوئی ہم جاتے تھے وہ ہم یہ سمجھتے کہ ہم بہترین فارسی بولنے ہیں اہل زبان کی طرح فارسی بولنے ہیں لیکن تھوڑی دیر بات کو پوچھتا تھا کہ کس ملک سے آئے ہو کہاں کے رہنے والے ہو وہ سمجھ جاتا تھا کہ ان کی زمان فارسی مادنی نہیں ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوئی نہ کوئی اس میں کمی رہ جاتی جو نفس رہ جاتا تھا اس کو سمجھ جاتا تھا ہم نہیں سمجھ پاتے تھے مگر وہ سمجھ جاتا تھا دو مثالیں دینا چاہتا ہوں ایک لخنوں کی مثال اور ایک قرآن مجید کی مثال اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا معہر فن جو ہے وہی فن سے واقف ہے جنبی موسیٰ نے اسا ڈالا اجدہ بن گیا اجدہ بن گیا فراہن نے کہا یہ تو جادو ہے یہ تو صحر ہے دنیا کے بڑے جادوگر بلائے نہ دنیا کے سارے جادوگر رہے اس نے بلالی ہے بڑے بڑے معہر فن بلالی ہے بڑے بڑے ساہر بلائے بڑے بڑے جادوگر بلائے مقابلہ جنبی موسیٰ سے ہے انہی نے اپنی رسیہ ڈالی بہت توجہ رہے انہیں نے اپنی رسیہ ڈالی وہ ساپ بنی جادو گروں نے اپنی رسیہ ڈالی وہ ساپ بنی جناب عیسیٰ نے اپنے ہاتھ کی لکڑی عسا ڈالا وہ اجدہہ بنا وہ بھی ساپ اجدہہی وہ ساپ ہی کی قسم ہے وہ ساپ بنا جادو گروں کے ہاتھوں کی رسیاں ساپ بنی موسیٰ کے ہاتھ کا عسا ساپ بنا بظاہر معاملہ ایک تھا بظاہر ایک چیز تھی لیکن نہ فرون ایمان لائے نہ لاکھوں تماشا دیکھنے والے ایمان لائے ارے توجہ رہے نہ فرون ایمان لائے نہ لاکھوں تماشا دیکھنے والے ایمان لائے کیونکہ ان کی نظر میں لکڑی کا ساپ بننا اور رسی کا ساپ بننا ایک چیز تھا ان دونوں کی نکاہ ہمیں لکڑی کا ساپ بن جانا اور رسی کا ساپ بن جانا ایک تھا لہذا نہ فیرون ایمان لائے نہ اللہ کو تماشا دیکھنے والے ایمان لائے ایمان کون لائے وہی جادوگر وہی جادوگر ایمان لائے جو وہ قابلے پر لائے گئے تھے کیونکہ وہ ماہر فن تھے وہ جانتے تھے کہ جادو کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے موجزے کی حدیں شروع ہوتی ہے ایک سلوات پلنے آواز اب لکھنوں کی مثال دے دوں میں نے تھی تھی کسے پہلے بارہ چودہ اور اس پہلے کی بات ہے لیکن میں چاہتا ہوں جو آج جو اٹھارہ انیس سال کا جوانیاں موجود ہے تاہرہ اس کو نہیں پتا کہ دس سال پہلے میں نے کیا پڑھا تھا پندرہ سال پہلے کیا پڑھا تھا لہذا یہ جملے ضروری ہیں جو اس کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کی لکھنوں کی مثال دینا چاہتا ہوں بڑے مامبارے کی جو چھت ہے وہ پوری دنیا میں بے نظیر ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں بڑے مامبارے کی چھت بے نظیر ہے بے مصر ہے پوری دنیا میں ایسی چھت آپ کو نہیں ملے گی کہ اتنی بڑی چھت ہو کہ تین سو فٹ لمبی ہے ساٹھ فٹ چوڑی ہے تین سو فٹ لمبی ساٹھ فٹ چوڑی انجینئرین کا قانون یہ ہے کہ ہر سولہ فٹ کے اوپر چھت میں ایک شہتیر دینا ضروری ہے ایک شہتیر ایک لینٹل دینا ضروری ہے یا لینٹل ہو یا کھمبہ ہونا چاہیے ورنہ سولہ فٹ سے بڑی گرشت ہوگی اور آپ نے اس پر لینٹل نہ ڈالا یا کھمبہ نہیں تو وہ مخدوش ہو جائے گی اس کو گرنے کا خطرہ ہو جائے گا تو ہر سولہ فٹ کے اوپر ایک لینٹل ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ چھت گرنے سے محفوظ رہے تیر سو فٹ لمبی چھت ہے اور ساٹھ فٹ چوڑی ہے نہ بیچ میں کوئی کھمبہ ہے نہ کوئی لینٹل ہے اور چھت رکی ہوئی ہے دو سو سال سے دو سو سال سے چھت رکی ہوئی ہے ہم جاتے تھے دیکھ کر چلے آتے تھے ہم جاتے تھے دیکھ کر چلے آتے تھے لیکن جب یورپ کے ماہری نے فن آئے جب وہاں کے ماہر انجینئر آئے تو انہی نے دیکھ کر بتایا یہ چھت بغیر کھمبے کے بغیر سپورڈ کے بغیر لوہے کے بغیر لکڑی کے صرف ایٹے آپس میں گارے سے جوڑتی چلی گئی اور اس کے بعد تنی لمبی چھت تیار ہو گئی تو انہی نے کہا کہ اس کا راہ یہ ہے کہ اس کے دونوں طرح بنے ہوئے ہیں تاک دونوں طرح آمنے سامنے تاک بنے ہوئے ہیں جس سے مسلسل ہوا پاس ہوتی رہتی ہے جس سے مسلسل ہوا پاس ہوتی رہتی ہے یہ ہوا ہی لٹر بن جاتی ہے یہ ہوا ہی سپورڈ بن جاتی ہے انہی نے کہا کہ اگر یہ تاک بن کر دیے جائے تو یہ چھت گر جائے گی یہ تاک اگر بن کر دیے جائے تو یہ چھت گر جائے گی کیونکہ انہیں آپس میں تو سامنے سے ہوا پاس ہوتی رہتی ہے وہی چھت کو سپورڈ دیئے ہوئے ہے اس کا مطلب ماہر فن ہی فن کو سمجھ سکتا ہے لہذا قرآن اگر صرف فصاحت و بلاغت کا موجزہ ہوتا تو صرف عربوں کے لئے موجزہ ہوتا لیکن قرآن جہاں فصاحت و بلاغت کا موجزہ ہے اصل موجزہ اس کا ہے علم کا موجزہ ایک سلوات بھیدے بنا نعواز سبر مکمبت والے اب مشکل یہ ہے مشکل یہ ہے میں نے کہا تھا کہ ایک ہزار آیتیں قرآن مجید میں ہیں جن میں سائنسی معلومات ہیں اگر میں حافظ قرآن ہوتا تو ان آیتوں کو پیش کرتا رہتا مشکل یہ ہے آیتوں کے سلسلے میں کہ آپ یہاں یہ بھی طریقہ نہیں کہ آپ لکھ کے لئے آئیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پرچے سے پڑھ رہے ہیں پرچے سے پڑھ رہے ہیں تو لکھنے کا بھی تصور نہیں ہے پڑھنا اصولاً ہونا ہی چاہیے کہ اگر کوئی لمبی حدیث ہے یا کوئی لمبی آیت ہے تو وہ لکھ کرنے سان لے آئے پڑھنے والا زاکر خطیب تاکہ صحیح صحیح وہ پیش کر سکے یہ نہ ہو کہ غلط آیت پڑھ دی اور بعد میں لوگ کہہ رہے تھا بولاناں تو غلط آیت پڑھ دی ظاہر ہے کہ حافظ قرآن تو ہم ہیں نہیں تو ہمیں پوری بات ذہن میں نہیں رہتی پوری آیت ذہن میں نہیں رہتی لہذا مشکل یہ پیش آتی ہے قرآن مجید میں ایک ہزار آیتیں ہیں اگر کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے سائنس کی ٹیکس بک نہیں ہے مگر اس کے بعد بھی ایک ہزار آیتیں ایسی ہیں جس میں سائنسی معلومات ہیں جس کے ذریعے سے سائنس اور ایسی معلومات جو آج پچاس برس پہلے لوگوں کو جن کا علم ہوا سو برس پہلے جن کا علم ہوا وہ چودہ سو سال پہلے قرآن نے بھی بتایا ہے اور ہمارے چھڑے امام ہمیں جعفر ساجق علیہ السلام اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آخری مجلس میں اس امام کا بھی تذکرہ کیا جائے گا ایک سلوات بھی دے بلن آواز میں نے اس آیت کریمہ کو انوانمیان قرار دیا وہ پخصر نمونتا دیکھئے میں نے بگ بینک تھیوری آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جو تھیوری پیش کی گئی ہے اس میں یہ پوری کائنات جڑی ہوئی تھی پھر اس میں ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے بعد یہ تمام سیارے یہ تمام ستارے یہ پورا نظام شم سے پوری کائنات خود بخود تخلیق پا گئی تو قرآن اس بگ بینک تھیوری کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان آپس پر جڑے ہوئے تھے آپس پر جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو ایک دھماکے کے ذریعے سے جدا کیا جو آج بگ بینک تھیوری بیان کی جا رہی ہے وہ قرآن پہلے ہی بیان کر چکا ہے وہ قرآن پہلے ہی پیش کر چکا ہے مگر یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اتفاقیہ طور پر دھماکہ ہوا اور وہاں پر قرآن کہتا ہے کہ مسلحت الہیہ کے تحت دھماکہ ہوا اور اللہ نے اس طرح سے اس کو پھیلایا کہ رفتہ رفتہ پوری کائنات بن گئی کیونکہ یہ پورا نظام اتفاقیہ نہیں ہو سکتا بائی چانس نہیں ہو سکتا یہ نظم بائی چانس نہیں ہو سکتا آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں جو گھڑی ہے کہ جس میں چند سو پرزے ہیں کسی بچے سے میں کہوں کہ پرزے آپس میں خود بخود جمع ہوئے اور آپس میں جڑ گئے جڑ کر گھڑی بن گئی اور بالکل صحیح وقت دینے لگی ایک ننہ سا بچہ مجھے پاگل سمجھے گا دیوانہ سمجھے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پرزے آپس میں خود بخود جڑ گئے اور جڑ کر گھڑی بھی تیار ہو گئی اور اس کو بہت صحیح وقت بھی دینے لگی بغیر کسی ماہر انجینئر کے یہ گھڑی تیار نہیں ہو سکتی بغیر کسی ماہر فن کے یہ صحیح صحیح وقت نہیں دے سکتی تو ایک چھوٹی سی گھڑی میں چند پرزے جو صحیح وقت دے رہے ہیں وہ بغیر کسی ماہر فن کے نہیں ہو سکتے تو یہ پوری کائنات میں جو نظم قائم ہے کوئی اتفاق یا نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے کوئی عظیم ذہنگار فرمائے ایک سلوات بھی دے برداما برداما آیت اللہ قراتی یہ بہت مشہور عالم ہیں ان کی تقریریں ان کی خضریں بہت مشہور ہیں ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بچوں اور جوانوں سے ان کا خضاب زیادہ رہتا ہے میرا بھی خطاب بچوں اور جوانوں ہی سے زیادہ رہتا ہے کیونکہ بچوں اور جوانوں کے بہکنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے بوڑوں کا یہ ہے کہ جو سیدھی راستے پر ہیں وہ سیدھے ہی راستے پر ہیں گے اور جو ٹیڑے ہیں وہ ٹیڑے ہی رہیں گے ایک سلوات بھیجیں ان پر میری باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے بچوں اور جوانوں سے زیادہ زیادہ خطاب رہتا ہے کیونکہ وہ کچھی لکڑی ہوتی ہے اسے جدھر رچائے موڑ دیا جائے لہذا صحیح باتیں ان تک پہنچنا ضروری ہے حقائق ان تک پہنچنا ضروری ہے دین ان تک پہنچنا ضروری ہے تو مالوہ کہ ہر چیز اتفاق سے بن گئی میں نے کہا سلوات بھیجیں بلند آواز سے بر محمد و عالمہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا بات ترے کا بات کو مختصر کروں ہر دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے کوئی نہ کوئی حدف ضرور ہے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے اور کوئی چیز اگر اتفاقیہ بنی ہو تو اس کا کوئی مقصد اور حدف نہیں ہوتا اس کا کوئی مقصد اور حدف نہیں ہوتا اسی لئے کانٹ جو بہت بڑا فلسفر ہے اس نے پریکٹیکل ریزن کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن نام کی کتاب پہلے تو اللہ سے انکار کیا پہلے تو اللہ کے وجود سے انکار کیا اس کے بعد اس نے کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن اس نے وہ کتاب لکھی اس نے کہا کہ جب میں نے پوری کائنات کا متعلقہ کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی شئے بغیر مقصد کے نہیں ہے کوئی شئے بغیر حدف کے نہیں ہے کوئی شئے بیکار نہیں بنی بے فائدہ نہیں بنی بے مقصد نہیں بنی ہر شئے کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے اور اتفاق یا حادثے میں کوئی مقصد نہیں ہوتا جو چیز بائی چانس ہو جائے اس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کوئی خالق ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے کوئی رب ہے کوئی مالک ہے کہ جس نے ہر شئے کو مقصد عطا کیا ہے اور مقصد کے تحت اس شئے کو پیدا کیا ہے اب اس مقصد کو پورا کرنا یہ ہمارا فرض ہے اور اگر ہم ہر چیز کو بہت انداز سے باتیں کہیں ہیں پوری باتیں میرے ذہن میں بھی نہیں ہیں خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کانٹ بہت بڑا فلسفر ہے بہت بڑا فلسفر ہے اس نے کہا کہ اگر ہم حادثہ مان لیں دنیا کو اس کائنات کو حادثہ مان لیں تو کوئی بھی ویلو جو ہے وہ ویلو نہیں رہے گی کوئی بھی اخلاقی قدر جو ہے وہ اخلاقی قدر نہیں رہے گی پھر ظلم ظلم نہیں رہے گا پھر صاف صاف نہیں رہے گا پھر سچائی سچائی نہیں رہے گی پھر انسان جو ہے وہ ظلم کرتا رہے گا کہ ہم بائی چانس پیدا ہو گئے ہیں لہذا ظلم میں کوئی برائی نہیں ہے ظلم قابل مضمت نہیں رہے گا اور مظلوم کی کوئی مدد نہیں کرے گا کہ ظالم بھی بائی چانس ہے مظلوم بھی بائی چانس ہے ارے توجہ رہے جو بے انصافی کر رہا ہے وہ بھی بائی چانس ہے اور جس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ بھی بائی چانس ہے لہذا سب جب بائی چانس ہے کسی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو اب کسی کے پھٹے میں کیوں ٹانگڑائیں کیونکہ ہر چیز بائی چانس ہے ہر چیز بائی چانس ہے تو اس پر پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی اگر ہمیں حادثہ مان لیں اگر ہمیں ایکسیڈنٹ مان لیں پھر کسی مظلوم کی کوئی مدد نہیں کرے گا پھر کسی ظالم کی کوئی مضمت نہیں کرے گا کیونکہ ظالم بھی بنا ہے تو بائی چاند وہ مظلوم بھی بنا ہے تو بائی چاند اس میں اس کا اپنا کوئی دخلی نہیں ہے لہذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ہے جس نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے کوئی مالک ہے جس نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے اور دوسری چیزوں جو اس نے بیان کی وہی بہت ہم ہے کہا اسی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ تصور آخرت بھی ضروری ہے کیونکہ یہاں انصاف کم ملتا ہے بے انصافی زیادہ ارے توجہ رہے مجرم کامیاب رہتے ہیں مظلوم ناکام رہتے ہیں ارے شرافت کی کوئی قیمت نہیں زلیر سرو پر بٹھائے جاتے ہیں ایک سلوات بھیجے ناوات شرافت کی کوئی قیمت نہیں پوری زندگی شرافت سے گزار دی مگر پریشان حال رہے مجرم جو ہیں ڈاکو جو ہیں چور جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں جو شریف ہے وہ مصیبت ویمتلا ہے تو سوچے گا کہ میں بھی ڈاکو بن جاؤں میں بھی چور بن جاؤں میں بھی بے ایمان بن جاؤں لیکن تصور آخرت اسے چور ہونے سے روکتا ہے تصور آخرت اسے ظلم سے روکتا ہے تصور آخرت اسے بے ایمانی سے روکتا ہے کہ اگر یہاں انصاف نہیں مل رہا ہے تو وہاں ملے گا اگر یہاں عدل نہیں مل رہا ہے تو وہاں عدل ملے گا تو اس کے پر خوشورت جملے ہیں جو اسے کہے ہیں وہ لکتا ہے کہ مقصد ہونا مقصد ہونا انسان کو انسان بناتا ہے توجہ رہے مقصدیت جو ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے اور تصور آخرت انسان کو انسان بننا باقی رہتا ہے اس کی بقا ہوتی ہے انسانیت کی تصور آخرت سے کیونکہ سوچتا ہے کہ یہاں انعام نہیں ملائے تو وہاں ملے گا یہاں جج رشوتیں لیتے ہیں وہاں جج رشوت لینے والا نہیں ہے یہاں وکیل بگ جایا کرتے ہیں وہاں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی انصاف پہ ہی ملے گا لہذا مقصد بھی ہونا چاہیے اس لیے ساتھ ساتھ تصور آخرت بھی ہونا چاہیے ایک سلوات بلنا آواز یہ کانٹ جو بہت بڑا دنیا کا فلسفی مانا جاتا ہے اس نے اپنی یہ تھیری پیش کی ہے میں پوری پیش نہیں کر سکا اس کی تھیری کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا لیکن جو خلاصات ہوئے ہیں میں نے آپ کے سامنے ارز کیا دوسری بہت اہم جو دلیل جی جاتی ہے وہ برہانی ہدایت اس کو کہتے ہیں عجیب چیز ہے یعنی ہر شے कی کوئی نے کوئی ہدایت کر رہا ہے بے جان چیزیں جو ہیں ان کی بھی کوئی نے کوئی ہدایت کر رہا ہے مگر وہ ہدایت ان کے وجود میں ہے انسان کی بھی ہدایت ہے مگر بے جان اور بے عقل چیزوں کی ہدایت میں انسان کی ہدایت میں فرر رکھا ہے اللہ نے کیونکہ انسان کی ہدایت ہے ایمہ کے ذریعے اماموں کے ذریعے نبیوں کے ذریعے لیکن جو بے جان چیز ہیں ان کی ہدایت ان کی فطرت میں داخل ہے ان کے وجود میں داخل ہے پوری توجہ رہے کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ بہت سخت موضوع ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ نے پیش کر سکوں اور صاحبہ نے الوفاہ تشریف فرمائے یہاں کے اوپر آپ دیکھیں ہدایت کے نظام اللہ نے قائم کیا جس وقت فیرون کے دربار میں جناب موسیٰ پہنچتے ہیں بہت توجہ رہے تو اس وقت فیرون پوچھتا ہے یہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے تمہارا رب کون ہے تو جناب موسیٰ نے جواب دیا یہ قرآن میں محفوظ سے فرمایا ربنالذی آتا کل شئین خلقہ سمہ حدا میرا اللہ وہ ہے کہ اس نے ہر شئے کو خلق کیا پھر اس کی ہدایت کی اس کا مطلب ہے کائنات میں کوئی شائع ایسی نہیں ہے کہ جو کسی نظام ہدایت کے تحت نہ ہو نہیں نہیں میں کوشش کروں گا دو تین مثالیں دون جوانوں کے لحاظ سے پیش کر دی جائے کہ چھے مطلب ہے کوشش کروں گا انسانوں کے لئے امام ہے انسانوں کے لئے پیغمبر ہے وجود کے چار درجے ہیں بچے بچہ جانتا ہے وجود کے چار درجے ہیں پہلا درجہ جمادات کا جمادات یعنی پتھر زمین مٹی وغیرہ دوسرا درجہ ہے نباتات کا یعنی پیڑ پودے تیسرا درجہ ہے خیوانات کا چوتھا درجہ ہے انسان کا چوتھا درجہ ہے انسان کا پہلا جمادات دوسرا نباتات تیسرا خیوانات چوتھا درجہ ہے انسان کا بافہم مجمع ہے بازوق مجمع انشاءاللہ جملہ ضائع نہیں ہوگا چار درجے ہیں وجود کے وجود کے چار درجے ہیں تین درجے عقل سے محروم ہیں تین درجے عقل سے محروم ہیں چوتھے درجے میں عقل آئی ہے ایک سلوات بھی دیں حوالا نعوهہہ سبر محمد والے محمد والے حاجی 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 ایک چیٹی کیسی ہدایت ہو رہی ہے اس کی ایک چیٹی کے کیسی ہدایت ہو رہی ہے سائزدانوں جب تحقیق کی تو پتہ جلا کہ بالکل انسانوں کی طرح ان کیاں بھی سماج ہوتا ہے ان کیاں بھی سوسائٹی ہوتی ہے ان کیاں بھی خاندان ہوتے ہیں بادشاہ ہوتا ہے وزیر ہوتا ہے فوج ہوتی ہے ان کی پوری اپنی فوج ہوتی ہے بادشاہ اور وزیر ہوتے ہیں ان کے بہترین ان کا اپنا نظام ہوتا ہے بہترین ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں یہاں تک کہ چیٹیاں کھیتی بھالی بھی کرتی ہیں ایک شخص پہنچا بالکل بے آب ہو گیا علاقہ تھا کوئی آبادی نہیں تھی دیکھا وہاں کے اوپر چاول کے کھیت اگے ہوئے ہیں کئی میر تک چاولوں کے کھیت اور اس طرح سے جس طرح سے جس طرح سے چاول بہتا ہے بالکل اسی طرح سے وہ کھیت تھے اس نے آس پاس پتا لگایا کوئی آبادی کا آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے اور یہ چاول کے کھیت کیسے ہوگا ہے بات میں پتا جلا چیوٹی ہو نہیں لگا ہے وہ کھیت چیوٹی نہیں لگا ہے وہ کھیت چیوٹی میں نہیں لگا ہے یعنی اتنی ان میں سمجھ ہے کہ باقیدہ اپنے لیے کھیتی باڑی کرتی ہیں ان کیا کھیل کے میدان ہوتے ہیں ان پہ اولیمپکس کے کھیل ہوا کرتے ہیں جس طرح سے انسانوں میں اولیمپک ہوتا ان کیا بھی اولیمپک ہوتا ہے پوری وہی سماج جو انسانی سماج ہے اس کے بعد کیونکہ ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے آپ نے دیکھا آج ہی دیکھ لی ہے بچوں سے خاص طور سے جب چوٹیاں جہاں بھی ہوں بہت توجہ چاہوں گا بہت توجہ چیٹیاں جہاں بھی ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیٹی دوسرے چیٹی قریب آتی ہے مو سے مو ملاتی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں نہیں بھرپور توجہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے مو سے مو ملاتی ایک سیکنڈ کے لیے پہ ہڑ جاتی ہے پھر دوسری چوٹی کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ مو سے مو ملاتی ہے پھر وہ ہڑ جاتی ہے اسی طرح سے تھوڑی سی دیر میں ہزاروں چوٹیاں ایک دوسرے کے مو سے مو ملاتی ہیں یہ کیا چیز ہے معلومہ ان کے پاس بات کرنے کا وقت نہیں ہے ارے نہیں دیکھ آج بات پہنچے تو پہنچانا چاہتا ہوں ان کے پاس بات کرنے کا وقت نہیں ہے گپے ہاکنے کا وقت نہیں ہے کھوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پی کر اشارت روانے کا وقت نہیں ہے بہت کم وقت رہتا ہے وہ مسلسل مصروف رہتی ہیں وہ موں میں ایک جل ہوتا ہے ایک لعاب ہوتا ہے بہت توجہ رہے ان کے موں میں ایک جل ایک لعاب ہوتا ہے وہ لعاب ہلکا سا دوسرے کے موں تک پہنچا دیتی ہیں اسی جل میں پوری معلومات ہوتی ہیں اسی لعاب میں پوری معلومات ہوتی ہیں پوری معلومات ہوتی ہیں ایک ہلکا سا ضرورہ ہوتا ہے لعاب کا لعاب کا ہلکا سا ضرورہ ہوتا ہے جو ایک چوٹی دوسرے تک پہنچاتی ہے بات نہیں کرتی ہے بات نہیں کرتی ہے وہی ہلکا سا لعاب کا ایک معمولی سا ضرورہ وہ دوسرے کے دہن تک پہنچا دیتی ہے اس پر سارا ڈیٹا ہوتا ہے ساری معلومات ہوتی ہے دوسری چیٹی اس ڈیٹے کو ڈیکوٹ کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کے اوپر کھانے کا سامان ہے کون سا کھانے کا سامان ہے کھٹا ہے میٹھا ہے مفید ہے مزر ہے وہ سب اتنے سے ذرعے کے لعاب سے یہ وہ لعاب جو ہلکا سا ذرعہ ہوتا ہے اس میں ساری معلومات ہوتی ہیں سارا ڈیٹا اس میں ہوتا ہے کہ جس کو چیٹی ڈیکوڈ کر دیتی ہے اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لعاب کے ذریعے سے بھی علم پہنچایا جا سکتا ہے اور توجہ چاہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے لعاب دہن کے ذریعے سے بھی اور صاحبان علم ہے آج کی سائنس بتا رہی ہے کوئی قصہ کہانی نہیں ہے آج کی سائنس نہ بتا رہے ہیں جو ماہر ہیں ذلو جو کی وہ بتا رہے ہیں کہ لعاب دہن کا حلقا سا ذرہ یہ دوسری چوٹی کے دہن تک پہنچتا ہے اس ایک ذرے میں ساری معلومات ہوتی ہیں جو دوسری چوٹی ڈیکوڈ کرتی ہے اس کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے تو جتنا اس کو علم کی ضرورت ہے وہ علم اس میں موجود ہوتا ہے تو اب تاجب نہ کرنا کہ رسول اللہ علی کو دعاب دہن کے ذریعے سے چوٹی کی ستنا رہے ہیں حزیلام COVID olhar آج دنیا مذہب کا ہو پہلے آج سے پہلے مذہب کا اڑایا جاتا ارے یہ کونسا ذریعہ علم ہے آپ کہتے ہیں نہ پڑھایا نہ سکھایا نہ تعلیم دی بلکہ اپنی زبان چسائی اپنی زبان چسائی لعاب دہن کے ذریعے سے علی تک علم پہنچا نید البلاغہ میں مولا رشاد فرما رہے ہیں حَذَ مَعْزَقْنِ رَسُولُ اللَّهِ حَذَ اللَّوَابِ رَسُولُ اللَّهِ یہ رسول کا لعاب دہن ہے جو علم کی صورت میں سمندر کی صورت میں مجھ سے بہر آرہا ہے لعاب رسول نے چسائی ڈی کوڈ علی نے کیا ایک سلوات بھی دے سمندر نواز سمندر محمد وال حَذَرِ حَذَرِ محمد وال محمد بابا نبلا حَذَرِ حَذَرِ قرآن مجید میں بڑی تفصیل موجود ہے آج اب تک دنیا یہ سمجھتی تھی کہ وہ شہد کا مکہ ہے تو شہد حاصل کرتا ہے لیکن قرآن نے بتایا کہ شہد کا مکہ شہد حاصل نہیں کرتا ہے مکھی حاصل کرتی ہے فیمنی جنڈر اس لیے جتنا بھی خطاب ہے وہ فیمنی جنڈر میں ہے وہ مونس میں ہے اب سائنس نے بتایا کہ جو شوہر ہے تو گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور جو مکھی ہے وہ محنت کرتی ہے وہ جا کر شہد حاصل کرتی ہے تو قرآن جو آج کی سائنس بتا رہی ہے زولو جی وہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتایا ہے اور شہد وہ حاصل کرتی ہے فیہ شفاوں لن نار وہ شہد وہ ہے کہ جس میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے شفا رکھ دی ہے اور اس کے بعد آج کے جو ماہر فن انجینئر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شہد کا چھتہ مکھی ایسی بنا ایسا بناتی ہے کہ بڑے سے بڑا ماہر فن نہیں بنا سکتا بڑے سے بڑا ماہر فن انجینئر بھی ویسا چھتہ نہیں بنا سکتا نہ اس کے گھر گول ہوتے ہیں نہ چوکور ہوتے ہیں نہ تین گوشہ ہوتے ہیں نہ پانک گوشے ہوتے ہیں بلکہ چھے گوشے والے ہوتے ہیں اس کے چھے گوشے ہوتے ہیں اور جب بھائی رفن انجینئر نے دیکھا کہ گول گھر بناتی ہو تو کچھ نہ کچھ جگہ فالتو بن جاتی چوکور گھل بناتی تو کچھ نہ کچھ جگہ فالتو بن جاتی اگر پانچ گوشے کے بناتی تو کچھ نہ کچھ جگہ فالتو بن جاتی وہ چھے گوشوں کے گھر بناتی ہے تاکہ دیوار سے دیوار ملتی چلی جائے دیوار سے دیوار ملتی چلی جائے نہ باہر جگہ خالی بچے نہ اندر جگہ خالی بچے یہ فن کس نے سکھایا ایک سلوات بھی دے ہم بھی شربت بناتے ہیں ہمارے یہاں بھی شربت بنایا جاتا ہے ہمارے لئے پھولوں کا رکھ نکلتا ہے ہم بھی پھلوں کا رکھ نکالتے ہیں مگر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ پھل کو ہواں دستے میں کچلا اس کو پیسا یا آپ تو مکسر آگئے ہیں مکسر میں قتلے کر کر کے اس کو ڈالا اس کے بعد تو بچارہ بلکل بھونسا ہو گیا تب کہیں جا کر رکھ نکلا پوری توجہ ہو رہے جب ہم نے پھول کو اچھی طاعتے کچلا تب کہیں جا کے اس سے عرق نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھل کا عرق اسفر نکالتے ہیں جب پھل کا وجود ختم ہو جاتا ہے اتن اسفر نکالا جاتا ہے کہ جب پھول کا وجود ختم ہو جاتا ہے لیکن شہد کی مکھی کو اللہ نے تعلیم دی ہے ہمارے یہاں ظلم ہوتا ہے اس کی عرحم ہوتا ہے ارے توجہ ہو چاہوں گا ہم جب نکالتے ہیں عرق تو ظلم کے ساتھ ستم کے ساتھ ہم جو خجبو نکالتے ہیں تو اس میں ظلم کا پہلو ہوتا ہے لیکن جب وہ شہد نکالتی ہے تو اس طرح سے شاخوں کے گہباروں میں بیٹھ جاتی ہے کہ پھول کے اوپر ہلکا سا بار بھی نہیں ہوتا ارے رگ میں نشتر دے کر رس نکالتی ہے مگر نشان زخمی نظر نہیں آتا نشان زخمی نظر نہیں آتا اور جب رس چوز کر اوپر اٹھتی ہے تو ہلکا سا پینک دیتی ہے تاکہ پھولوں کی میند میں کوئی فرق نہ آنے پائے اے سلوات بھی دے برناواز حمد جو بنایا وہ شراب ہو گئی اس پر نشاہ آ گیا قرآن نے کہا نشاہ حرام ہے نشاہ حرام ہے تو ہم نے جو شراب بنائی وہ حرام ہو گئی وہ ہمارے علم مذیر ہو گئی وہ امراض کا سبب بن گئی لیکن جو اللہ کی وحی کے ذریعے شراب بن رہی ہے شراب مختلف اس کے لئے بھی لفظ شراب ہی استعمال ہو رہا قرآن میں شراب مختلف علمانہو اس نے ایسی شراب بنائی کہ جس کے مختلف رنگ ہے فیہ شفاؤن لنار اس میں انسانوں کے لئے شفا ہے جو ہم نے بنائی وہ مذیر ہو گئی جو اللہ کے حکم پر بنی اس میں شفا ہو گئی تو اللہ کے حکم کے اوپر جب مکھی شراب بنا رہی ہے تو اس میں شفا ہو رہی ہے تو اگر غدیرِ خم میں اللہ کے رسول کوئی شراب بنا رہے ہو تو اس میں شفا ہی شفا ہو گی وہ ایسی شراب ہے کہ کارخانِ قدر سے آئی ہے جبریل کے ذریعے سے آئی ہے کعبے سے مس ہو کر آئی ہے چادرِ تطہیر میں چل کر آئی ہے ایک سلوات بھیجے اولا ناواز سبر محمد والا ایک سرابہ اچھو آئے اچھو اوہوز امزہر اکیس سے زیادہ موقع نہیں ہے لہذا آج آج ایک تذکرہ بھی کرنا ہے اور آج امام حسین کو پرسا بھی دینا ہے اور امام حسن کو بھی پرسا دینا ہے اور کس شخصیت کا کہ جس نے شہد کا تذکرہ کیا ہے جس وقت شب آشور امام حسین نے فیرز شہدہ کی بیان کی شہدہ کی فیرز بیان کر رہے ہیں جناب قاسم کھڑے ہو جاتے ہیں چچا کہ اس فیرزت شہدہ میں میرا نام بھی ہے امام نے کہا موضا نے کہا اے قاسم تمہاری نگاہوں میں بہت کیسی ہے تمہاری نگاہوں میں بہت کیسی ہے فرماتے ہیں اے چچا میری نگاہوں میں مورد شہد سے زیادہ شیری ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ تمہارا نام بھی فیرزت شہدہ میں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہارے چھوٹے بھائی علی ازغر کا نام بھی ہے جیسے ہی علی ازغر کا نام سنا قاسم تڑپ گئے قاسم بے چین ہو گئے کیونکہ علی ازغر جھولے میں لے ٹائم ہے ذہن میں ساختہ گیا چچا میرا ننہ سے علی ازغر تو جھولے میں ہو گا میرا ننہ سے علی ازغر تو خیمے کے اندر ہو گا ارے کیا عشقیاں خیموں کے اندر آ جائے گی کہا علی حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی بے پردگی ہو جائے گی کہا نہیں نہیں میں لے کر میدان میں جاؤں گا اور وہ تیرے ظلم کا نشانہ بنے گا بس عددار و چند جملے کیونکہ وقت کے دامن میں گنجاج نہیں ہے صبح آشور نمودار ہوتی ہے جنگ ہو رہی ہے ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں جناب قاسم خیمے کے گوشے میں بیٹھے ہوئے جیسے جناب ام فروا کی نگاہ پڑی جمین پر شکن پڑ گئی یہ قاسم اس وقت خیمے کے اندر بیٹھے کا وقت ہے اور تمہاری چچا پر مسئیبتیں آ رہی ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں لوگ اپنی جان دے رہے ہیں اور تم خیمے کے اندر بیٹھے ہو کیا موت سے ڈر گئے کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے جناب قاسم فرماتے ہیں میرے جسمیں حسن کا خون دور رہا ہے بھلا میں بھلا میں تلواروں سے ڈر سکتا ہوں مگر کیا کروں جب بھی چچا کی خدمت میں جاتا ہوں وہ ملنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اس وقت ماں نے یاد دلایا اے قاسم جب تمہارے بابا شہید ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو تمہارے بازو پر ایک تعویز بان دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بہت سخت وقت پڑے تو اس تعویز کو کھولنا اب اس سے زیادہ سخت وقت اور کونس اے قاسم تم تعویز وہ کھولو اور اس کو دیکھو کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے اب جو وہ تعویز کھولا تو امام حسن کی تحریر تھی اے قاسم میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں گا دیکھو میری طرف سے اپنے چچا پر اپنی جان نشاور کر دینا میری نیابت پر جان نشاور کر دینا جناب قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں آئے اے چچا دیکھئے بابا کی وسیعت ہے اے چچا دیکھئے بابا کی وسیعت ہے تحریر پہچانی اس کے بعد روایت کہتی ہے قاسم کو گلے سے لگایا قاسم کو گلے سے لگایا روایت کہتی ہے اتنا روئے اتنا روئے کہ خوشی آلہ ہمار دونے کے اوپر غشی تاری ہوگئے زمین پر گر پڑے جناب قاسم بھی زمین پر گر پڑے امام حسین بھی زمین پر گر پڑے خوش آتا ہے قاسم کو رخصت کرتے ہیں گود میں لیا توجہ رہے جملوں پر گود میں لیا اور گھوڑے پر سوار کروایا قاسم کا خد اتنا چھوٹا تھا کہ خود سے سوار نہیں ہو پا رہے تھے لہذا گھوڑے پر سوار کیا خود اور اس کے بعد جب روانہ ہوئے ہیں تو گرے بان چاک کر دیا آقا یہ گرے بان کیوں چاک کر رہے ہیں تو شاید جواب دیں کہ عرب میں گرے بان چاک ہونا یتیمی کی نشانی لہذا اگر حسن کا لال سمجھ کر رحم نہیں کر رہے ہو تو یتیم ہی سمجھ کر رحم کر دیں ایک مہین سا کرتا قاسم پہنے دے آقا میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں خود پنا دیجے زرہ پہنا دیجے شاید امام کہیں کہ عرب میں اتنے چھوٹے بچے جنگ نہیں لڑتے لہذا ان بچوں کے لیے نہ زرہ بنتی ہے نہ خود بنتا ہے اس عالم میں جناب قاسم میدان جنگ میں جاتے ہیں زبردست دادے شجاہ دیتے ہیں اب دارے جنگ پڑھنے کا موقع نہیں صفوں پر صفے ٹوٹ رہی ہیں صفوں پر صفے ٹوٹ رہی ہیں سامنے سے لشکر بھاگ رہا ہے یہاں تک کہ عمر ساتھ پر نظر پڑ گئی دیکھا سامنے جو ملون کھڑا ہوا ہے چاہتے تھے کہ جھپڑ کر حملہ کرے ملون ڈر گیا ملون خوزدہ ہو گیا کہ یہ بچہ میرے پاس نہ آ جائے مجھ پر حملہ نہ کر دے قریب ہی میں ایک زبردست پہلوان کھڑا ہوا تھا اس سے کہا جا اور جا کر اس بچے کی ماں کو اس بچے کے غم میں رولا بس اب دیادہ مسائل نہیں پڑھے جا سکتے وہ پہلوان جھومتا وہ آیا مگر بڑا بزدل تھا بڑا بزدل تھا بجائے اس کے کے سامنے آئے گھوڑے کو کھاوا دیا اور جناب قاسم کی پشت پر آیا قریب پہنچا ارے کانچ کوئی چانے والا موجود ہوتا جو آقا سے کہہ رہے تھا کہ قاتل پشت پر آگیا ہے عدداروں جناب قاسم آگے جنگ کر رہے ہیں یہ ملون پشت پر پہنچا بھرپور وار سر پر کیا جناب قاسم کے سر پر تلوار لگی تیورا کا زمین پر گرے آواز دی چچا خبر لی دے چچا خبر لی دے ارے حسین دوڑتے پہنچے دیکھا سامنے قاتل قاسم ہے جس کی تلوار سے قاسم کے سر کا خون ٹپک رہا تھا جیسے امام نے اس کو دیکھا جھپڑ پر اس کو حملہ کیا جیسے تلوار کا وار کیا اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اس کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا اس نے بھاگنا چاہا امام چاہتے ہیں کہ اس کو مار ڈالیں اس نے لشکر والوں کو مدد کے لیے آواز دی اے لشکر والوں آؤ اور مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچاؤ مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچاؤ ادھر سے آقا چاہتے ہیں اس کو مار ڈالیں ادھر سے لشکر چاہتا ہے اس کو بچا لیں عزادار و عجیب ظلم ہو گیا عجیب صدم ہو گیا تاریخِ کربلا کہتی ہے کہ ترمیان میں قاسم تھے ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں قاسم پامال ہو رہا تھا جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم آواز دے 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 اے چچا مدد کی دے اے چچا مدد کی دے ہاں عزادارو دو جملے سننی دے اگر کسی کا دم نکل رہا ہو اگر کسی کی ساتھ اکھڑ چکی ہو اگر کوئی عالم احترام احترام میں ہو تو اس کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت ہلکے سے ہاتھ رکھنا اس کے جسم بہت ہلکے سے ہاتھ رکھنا اگر کسی کی سانس اکھڑ چکی ہو اگر کسی کا دم نکلنے والا ہو اگر کسی کی روح نکل رہی ہو اگر کوئی مرنے والا ہو تو اس کے جسم پر بہت ہلکے سے ہاتھ رکھو یہ شریعت کا حکم ہے کیونکہ شریعت میں ہے کہ اگر تم نے ایک ہلکی سے انگلی بھی اس پر رکھ دی تو ایسا لگے گا اس کے اوپر کہ وہ پہاں ٹوٹ کر مجھ پر گر پڑا اب مجھے اتنا بتاؤ کہ قاسم کی روح نکلنے والی ہے عالم اعترار ہے رسالت اکھڑ چکی ہے اس عالم میں کھولوں کی ٹاپت ہے جسے پامال ہو رہا ہے اب تصور کرو کہ قاسم کو کس حضیت کا سابتہ کرنا پڑا پتو جملے اور سن لیجے جب حسین سرانے پہنچے تو فریاد کرتے ہوئے اے قاسم تمہارے چچا پہ بہت شاک ہے کہ تم مدد کے لیے پکانتے رہے اور تمہارا چچا نہیں بہت سکا پھر یاد کیجئے اتنا چھوٹا کا تھا کہ گود میں اٹھا کر گھوڑے پہ سوار کیا تھا پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ دونوں رکابوں میں نہیں آئے تھے لیکن اب روایت کہتی ہے جب حسین اللہ شاہ اٹھایا تو سینے سے سینہ ملا ہوا قاسم کے پیر ضمیر پر خط دیتے ہوئے یعنی گھولوں کی ٹاپوں سے اس طرح سے جس میں قاسم کو چل گیا تھا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا پیر ضمیر پر خط دیتے ہوئے بس یہاں کے اوپر ایک روایت اور بھی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں لیکن چاہتا ہوں یا آج پڑھوں اس کو وہ روایت یہ ہے کہ جب جناب قاسم تے تھلاش کرنے کے لیے میدان میں حسین پہنچے تو قاسم کی لاش نظر نہیں آئی قاسم کی لاش نظر نہیں آئی حسین نے آواز دی اے قاسم کہا ہو جواب نہیں آیا اے قاسم کہا ہو جواب نہیں آیا تاریخ کہتی ہے امام ایک بلندی پہ تشیب لے گئے اور وہاں سے آواز دی اے قاسم امام وقت کی حیثیت سے میں تمہیں پکان رہا ہوں جواب دو تم کہا ہو روایت کہتی ہے قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوتے ہیں اے چچا گھولوں کی ٹاپوں سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے حسین نے اپنی آباز امیر پر بچھائے حسین نے اپنی آباز امیر پر بچھائے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا ابا کو لپیٹا ابا کو سر پر رکھ لیا اس ابا کو سر پر رکھ لیا کہ جس میں قاسم کے جسم کے ٹکڑے خیموں میں پہنچے ام فروہ کہاں ہیں ام فروہ کہاں ہیں ام فروہ آتی ہیں کہے ام فروہ تمہارا بچہ شہید ہو گیا تمہارا قاسم شہید ہو گیا اسلام پر قربان ہو گیا اس نے کہا جنابوں میں فروا فرماتی ہے کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ میرا بچہ آپ کے کام آ گیا آپ کے اوپر نچھاور ہو گیا لیکن ماں کی حیثت سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہا کیا بات پوچھنا چاہتی ہو کہا در یہ بتائیے کہ میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی کہ میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا امام حسین طلب گئے اے امہ فروا آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے قاسم سے کوئی قصور ہو گیا کہ اس لئے عرض کر رہی ہوں کہ آپ سب کی لاچ لائے مگر میرے بچے قاسم کی لاچ نہیں لائے یہ سننا تھا فروا اے زینب قریب آ جاؤ اے امہ قرصیب قریب آ جاؤ ارے ماں کے دونوں بازو سوال سر سے عبا اتارے اب جو عبا کا دامن کھولا قاسم کے جسم کے ٹکڑے اے امہ فروا گوڑوں کی ٹھاپوں سے تمہارا بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے پیدانِ کربلا میں ٹکڑے بکھرے سیعلموا الَّذینَ ذَلَبُوا اَيَّ مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبْهُونَ اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ وَلَى الْقَابِ لَذَالِمِنِ موسیقی